بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ناظرین اسٹرالوجر علی زنجانی ایکی ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین ہم گزشتہ کئی سال سے مسلسل اس حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بھارت کے زائچے میں سبتمبر 2015 سے کمر کا تس سالہ دور اکبر شروع ہو چکا ہے زائچے میں کمر پر کیتو کی نظر ہے کمر زائچے میں تیسرے گھر کا حاکم ایک رجحان ساتھ سیارہ ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں بھی بھارت میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ ملا ہے دوسری اقلیتوں کے ساتھ بھارتی حکومت اور ہندو سماج کا رویہ تبدیل ہوا ہے سیکلرزم کے دعوے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اکھنڈ بھارت کا خواب جنتہ پارٹی عوام کو دکھا رہی ہے اگرچہ نرندر مودی سرکار پوری طرح ناکام رہی تھی لیکن اسی انتہا پسندانہ سوچ کو بڑھاوا دے کر نرندر مودی الیکشن جیتنے میں کامیام رہے حالانکہ ان کا ذائچہ اس سال اچھی پوزیشن میں نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھارت سے سیکلرزم اور جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا ہے آنے والے پانچ سالوں میں یقیناً ایسے اقدام سامنے آئیں گے جو مسلمان اور پاکستان دشمنی کا نمونہ ہوں گے ممکن ہے آنے والے دنوں میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر بھی شروع ہو جائے اور اسی طرح کشمیر کے معاملے پر بھی ایسے فیصلے اور آئین سازی کی جائے جو کشمیر کا مسئلہ اتنا دشوار کر دے کہ اس کا حل ہونا کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مزید مشکل ہو جائے بہرحال صورتحال خواہ کچھ بھی ہو اس انتہا پسندی کا نتیجہ بھارت کے حق میں اچھا نہیں نکلے گا ایڈیا کے ذائچے میں کمر کے دور اکبر میں مشتری کا دور اصخر جاری ہے مشتری ذائچے کا سب سے منحوس سیارہ ہے اس کے دور میں انڈیا کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ زیادہ خوشکن نہیں ہے مشتری کا دور اصخر اس سال گیارہ دسمبر تک جاری رہے گا اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس خراب دور میں مودی سرکار بہت زیادہ سخت رویہ اختیار کرے گی اور پاکستان سے تصادم کی فضاء پھر سے پیدا ہوگی جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے دوسری طرف خود انڈیا میں بھی یہ دور بہتر ثابت نہیں ہوگا اور انتشار ادم اتمنان اور بیچینی کی لہر مستقل رہے گی گیارہ دسمبر دوہزار انیس سے کمر کے دور اکبر میں سیارہ زہل کا دور اصخر شروع ہوگا زہل زائچے کے دسویں گھر کا حاکم ہے اور پیدائشی زائچے میں غروب حالت میں ہے جبکہ فیل وقت ٹرانزٹ پوزیشن میں بھی خراب پوزیشن رکھتا ہے لیکن آئندہ سال جنوری کے بعد زہل کی پوزیشن ٹرانزٹ میں بہتر ہوگی اس کے نتیجے میں نریندر مودی بہت زیادہ آمرانہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں گویا جمہوریت کی کوئی حسیت نہیں رہے گی اور بھارت میں ایک ون مین شو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ جلد ملکات ہوگی اللہ حافظ موسیقی